آج ہم دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دب برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ بھارتی ایک کرکٹ ٹیم کے پور سلامی بلے باز اپننگ بیٹس مین وسیم جعفر سے جوڑا ہوا ہے وسیم جعفر نے بھارتی ایک ٹیم کے لیے اکتیس ٹیسٹ میچ کھیلے اور ان میں ایک ہزار نو سو چوالیس رنبی بھارت کی ٹیم کے لیے بنائے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا دھرم ہی ان کے لیے مصیبت بن جائے گا اور کیا کھیل میں بھی دھرم کو اندر گھسانا چاہیے کیا دھرم کو گھسا گا دھرم کے نام پر کھیل میں بھی راجنیتی کرنا ضروری ہے ویسے تو دیش میں دھرم کے نام پر راجنیتی ہوئی رہی ہے لیکن اب کرکٹ کے اندر بھی دھرم کی راجنیتی شروع ہو گئی ہے بارتی کرکٹ ٹیم کے سلامی بلے باز رہے وسیم جعفر پر آروپ لگا ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں سید مشتاق علی ٹروفی کے لیے جو ٹیم کا سیلیکشن کیا گیا اس میں انہوں نے دھرم کے نام پر بھید بھاو کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کھلاڑیوں کو جے شریرام اور جے ہنمان کے نعرے لگانے سے روکا دراصل وسیم جعفر کرکٹ ایسوسییشن آف اتراخنڈ کے کوچ تھے یعنی کہ اتراخنڈ کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کے کوچ تھے سیلیکشن کمیٹی کے میمبر بھی ہوتا ہے کوچ اسی کے آدھار پر ان پر یہ آروپ لگا ہے کہ جب سید مشتاق علی ٹروفی کے لیے ٹیم کا چین ہو رہا تھا تو اس سمیں انہوں نے باقاعدہ دھرم کے نام پر لوگوں کا سیلیکشن کرنے کی کوشش کی اور کپتان بنانے کی کوشش کی حالانکہ اس کو لے کر کے وسیم جعفر کی طرف سے صفائی آئی ہے کہ میں نے کبھی بھی کھلاڑیوں کو جے شریرام اور جے ہنمان کا نعرہ لگانے سے نہیں روکا تھا یہ سب ایک راج نیتی کا حصہ ہے اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے حالانکہ انہوں نے کوچ کے پد سے استفاہ بھی دے دیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ دو چار پانچ نعرے کیا واقعی میں دیش کی راج نیتی میں اتنے اہم ہو گئے ہیں کہ وہ کرکٹ تک میں بدلاؤ کر سکتے ہیں اور ان کا استعمال کرکٹ کے چین کو لے کر کے اور کرکٹ کرکٹ کی ایسوسییشن کی پوسٹ کے لے کر کے بھی راج نیتی انہی نعروں کے نام پر ہو سکتی ہے اس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ہیں وہ لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ